اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آج تو آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی کچھ فرق لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف ہے الحمدللہ الحمدللہ تو یہاں پہ جی چھوٹا سا سرپرائز دینے کی سوچی تھی بہن کو کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ایک دیر مہینہ ہو گیا تھا بہن گیاں گئے ویبی اور دل بھی بہت چاہ رہا تھا بچوں سے ملنے کا بھی اور ان کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا میرے بچوں سے ملنے کا تو ان کی بردے آ گئی تھی تھرٹین نومبر بلوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا طبیعت کی وجہ سے تو بس چھوٹا سا سرپرائز دینے کی سوچی اور ایک کے ایک لیا اس پر ان کے لیے ہیپی برد اپیا میں ان کو بولتی ہوں تو ان کو ان کے لیے میں نے اپیا لکھایا اور یہ چیز ان کو اتنی پسند آئی اتنی خوش ہوئی ہوں یہ دیکھ کر کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کیک پہ اپیا لکھا ہوا دیکھا تھا تو بس ان کا بسنی چل رہا تھا کہ یہ اپیا نہ کٹے باقی کیک جو ہے وہ کھا لیا جائے تو خیر جی بس رستے میں ہیں ان کی طرف اور رستے میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی بھی چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کتنے خوبصورت خوبصورت بنگلوز بنے ہیں مجھے بینگلوز کا لک دیکھنا باہر سے بہت اچھا لگتا ہے کافی کیا کہتے ہیں رینویٹیو ہوئے ہیں یہاں کے بینگلوز ہیں تو خیر جی ان کے گھر کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں اور ہزبن کے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو اس وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو انہوں نے مجھے شام میں وہ تھوڑے دیر کیلئے چھوڑ دیا تھا تو بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی نکالنی پڑتی ہے ورنہ ہم لوگ بائک پہ چلے جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بچوں کے حساب سے ہزبن کہتے ہیں کہ میں جوں وہ رسٹ نہیں لینا چاہتا تو اس وجہ سے ان کو گاڑی نکالنی پڑ جاتی ہے بچوں کے خاطر تو یہاں پہ بس ان کے گھر پہنچ گئے ہیں گھر ان کا قریب نہیں ہے میرے سے تو یہاں پہ دیکھئے گا میرا بھانجا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ماشاءاللہ یہی کرتا ہے وہ سیوڑی پہ کھڑے ہوکے جو ہے وہ میرا انتظار کرتا ہے جیسے ہی بیل بچتی اس کو پتہ لگتا ہے کہ خالہ جہاں نہیں آگئی ہے تو بس وہ سیوڑی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات تو نیچے بھی آ جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کو جب پتا چلا کہ خالہ جو ہے وہ ممہ کی ہیپی ٹو یو منانے آئی ہے تو بس انہوں نے کہا مجھے شادی والے کپڑے پہن لیتے ہو ماشاءاللہ وہ خود ہی علماری میں سجا کے اپنا یہ شادی والا ڈریس جو ہے وہ نکال کے پہن کے تیار ہوکے آگئے یہاں پہ انہوں نے مجھے یہ چھوٹا سا گیب دیا آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں میں سے کس کس کو یاد ہے یہ نائنٹیز کے بچے جو ہیں ان کو تو لازمی یاد ہوگی یہ چوکلٹ فوٹبال چوکلٹ کے نام سے یہ یہاں پہ میں اپنے بھانجے کو چھیڑ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں وہ کہہ رہے تھے نہیں خالہ میں نے یہ آپ کو دیا ہے گفٹ تو اسے آپ ہی کھائیں تو میں نے کہا نہیں میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں اس طرح سے اس کو چھیڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے خیر جی بچے بچے تو اپنی ماشاءاللہ دائیں دکھاتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ وہ اپنا جو ہے وہ نیم کا برج بھی لے کیا گئے تھے کہ مجھے یہ بھی لگانا ہے تو بہن وہ لگا کے ان کو دے رہی تھی بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں جو بڑی مزہ دار ہوتی ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو ان کا ماشاءاللہ پیارا سا بروش دکھاتی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو ان کا نام سمجھ آیا ہے یا نہیں تو کیا نام ہے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتانا ہے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہاں پہ میرے بچے بھی مستیاں کرنے میں لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ چاکلٹ میں لگے ہوئے تھی چاکلٹ ان کو دی تھی کھول کے تو بہن یہاں پہ کیک لے آئی اور چھوٹا سا ہی سرپرائز دیا تھا تھوڑے سے وقت کے لیے میں گئی تھی ایک دو ہنٹے کے لیے تو بس یہ کیک بغیرہ جو ہے ہم نے کھانے کے بعد کیک نکال لیا تھا کھانے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی دماغ میں ہی نہیں رہا ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ کام میں دماغ لگتا ہے تو بس موبائل پھر انسان بہت کم ہی اٹھا سکتا ہے میرے جیسی جو مدرز ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ان کو تو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے میں ہی لگا کے رکھتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں آپ کو کیک کا فل اوورال لک دکھا رہی تھی یہی چھوٹے چھوٹے خوشیاں ہوتی ہیں انسان کی جو بس اپنے آپ میں انسان منالے تو کوئی ایسے ہم بڑے پھٹاوے نہیں کرتے اس چیز کے بردے منائی جائے جو گرینڈ سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس طرح کی ہم کچھ نہیں کرتے تو بس اس طرح کی خیر بچپن میں تو ہم یہ بھی نہیں کرتے تھے کیک وغیرہ بھی ہم لوگوں کو کبھی آلاو نہیں ہوا تھا یہ تو اب ہمارے جب بچے آگئے ہیں تو اس چیز کی چھوٹے چھوٹی خوشیاں ہم لوگ منا لیتے ہیں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں تو یہاں پہ جو بھانجے صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کیک کٹنگ میں نہیں کرنی ہے تو بس آپ اس چیز کو اگنور کریے گا کہ میری بہن کا اتنا بڑا چھوٹا ہے ان کے پاس چھوٹی چھوٹی نہیں ہے وہ لے کے آنی ہے تو بس یہاں پہ اسی چھوٹے سے ہم لوگوں نے کیک کٹ کیا اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے کھلایا پھر اپنے بیٹے کو کھلایا پھر خود کھایا اور کیک ماشاءاللہ مزے کا تھا الحمدللہ بہت مزا آیا یہاں پہ آپ تصویریں دیکھ لیں اور میری طرف سے اللہ حافظ فی امان اللہ